چلیئے ایک بار پھر ہم لوگ صبحی صبح ریڈی ہو گئے ہیں ہم لوگ سی میرا مصابے ہم اور یہ کہیں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں جب آپ پوری ویڈیو دیکھئے گا تو بتا چلے گا چلیئے نکلا جائے السلام علیکم میری یوٹیوب فیاملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت خوش ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے ہم بھی ایک دم ٹھیک ہیں تو سفر کی شروعات ہو گئی ہے ہم نے کہا آج وائس آور کر کے آپ لوگوں سے سلام دعا کر جائے اور بس کافی دیر ہو گیا نکلے ہو گھر سے یہ ہم لوگ جا رہے ہیں کانپور اور یہ ہم لوگوں نے روٹ لیا ہے بڑا امام بارے کی طرف سے جہاں بہت زیادہ رش ہے اتنی دھوک کے باوجود یہاں تو باہر سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں بڑے امام بارے کو دیکھنے اور ورڈ فیمس رومی گیٹ رومی دروازہ جو سامنے ایک دم دیکھ رہا ہے بہت خوبصورت ابھی یہاں پر اس میں کنسٹرکشن چل رہا ہے ابھی کیا مطلب ایک سال سے تو ہم لوگ دیکھی رہے ہیں کہ کنٹینیو کنسٹرکشن چلی رہا ہے چلی ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر میں کیا ہو گیا موبائل موبائل گریہ خانسی آ رہی ہے آپ کو تو بتائیے کیا خلافہ رہا ہے راستے میں ہاں چلی ملتے ہیں چلی ملتے ہیں چلی ملتے ہیں ہاں چلی ملتے ہیں کچھ بھی کھانے کا تو بالکل دلی نہیں لیکن ہم لوگوں کا سفر جا رہی ہے کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں اللہ کا شکر بس ویکیشنز موٹ آن ہے اور ابھی ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں جب وہاں انٹری لیں گے تب پتائیں گے کہیں تو جا رہے ہیں کیوں اس کے لئے آپ لوگوں کو پورا ویڈیو دیکھنا ہوگا لائک کرنا ہوگا سبسکرائب کرنا ہوگا اور اپنی فیملی اور فرنس میں سب کو بولنا ہوگا کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم لوگوں کی جو فیملی ہے یوٹیوب کی فیملی ہے وہ گروہ کریں خوب گروہ کریں انشاءاللہ 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 چلیے ملتے ہیں تھوڑی درمائے ہم لوگ روک گئے ہیں ہم لوگ روک گئے ہیں ہم لوگ بہت دیز ہے ساوریا ڈھابا پہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا چلتے چلتے تھکھے اتنا جام ملتا ہے آج کل اتنا جام وہاں پہ لکھنا ہوں اور سٹو کانپور ہم لوگ ہاں کانپور جا رہے ہیں یہ بتا دے لو لو بھائیا جہاں آئے وہ بند ہاں دو چار پانچ پر ہاں 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 شائن لگے گا اور تو یہ بند ہے میرے نے پوچھا تو کہنے ہاں ہو جائے گا چلو بھائیا وہ کہتے ہیں نا جہاں جاہے بھوکا وہاں پڑے سکا اسی لئے گھر سے کھاپی کے نکتنا چاہیے نکلے تھے لیکن اتنی صبح نکلنا ہے تو یہ ہوتا ہے نا کہ کیا بہت زیادہ کھایا نہیں چاہتا ہم صحیح کہہ رہے تھے کہ جہاں جائے بھوکا وہاں پڑے سکھا ان کیاں کانسٹرکشن چل رہا ہے اور کہہ رہے ہیں دودھ پھڑیا صاحب آپ واش روم یوز کر لیجے یہ کچھ موٹیل ٹائپ بنا رہے ہیں تو ان کیاں کانسٹرکشن چل رہا ہے کہ یہاں پہ رکییں بھی اس سے پہلے جب ہم لوگ کانپور جا رہے تھے تب بھی یہیں رکے تھے اچھا سا ہے برات نہیں ہو بھی سکتا ہے نہیں یہ بھی سجا جا کے رکھتے ہیں بھائی وہ تو آئیں گے لوگ یہ بھائی ایک اور جگہ رک گیا ہیں بھائی کہنے گے کوپ یہ سجا بھائی اندر چاروں طرف کوپ ٹیلل چیئر تو بہت اچھے سجا رہے ہیں بھائی روح بہت ہے سچ میں تو ہم نے کہا دیکھیں اگر لسی مل جائے پوچھا تو ہوں یہ کیا جو ہے پاکٹ والی ہے وہ نہیں بھی نہیں وہ تو کہیں بھی مل جائے گی مل جائے گی تو ہم لوگ یہاں ریسٹرون میں آگئے ہیں یہ پیور جیسے تھابے نہیں ہوتے ہائیوے والا یہ ایک گم ویسا ہی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے ہیں اس دال کھاڑکا لگوال ہے کئی جا رہا ہے ماں پہ بھی کھانا ہوگا اس لیے چائے اور پکوڑی لگوائی ہیں ہلکی ہلکی بھوک لگ رہی تھی یہ ہوا تھوڑا سا تو کھالے اب تب لنچ چل رہا ہے اچھا سا ہے بہت اچھا سا ہے تو بیسے تھا بھی شام وامی جب آپ آئیں یہ سنیوں میں تب مزا آتا ہے یہاں پہ کھانا کھانے کا کیوں چلیے ہم لوگ کی پکوڑی آگئی سوس کے ساتھ بسم اللہ کرتے ہیں اس کے بعد چائے ہم لوگ لیجنٹ لوگ ہیں ہنڈا نہیں چائے پیتے ہیں وہ اچھی ہے اس میں آجوائن بھی بڑھئی ہے وہ کرسپیا یہ بہت کچھ ہلکا سا سنیکس کردے تو یہاں ملنے اچھا لگ رہا ہے تو بھائی ہم لوگوں کی چائے بھی آگئی تو ہم لوگ پھاریں چائے پکوڑی اچھا بہترین چائے بہترین بہترین چائے پکوڑی چیکت پی اچھے سے پکی لی دوچ ہی پکاوا ایسے ہی چائے اچھی لگتی ہوگی چلیے میں اچھے سے کھاوا لیا ہے اب ان کا ٹائم ہے پیمنٹ کرنے کا اور اپنا دوسرے آگے کا سفر ہم لوگ یہاں سے تیہ کریں گے تو ہم لوگ نے کانپور میں انٹری لے لی ہے لیکن گنگا تو کہیں یہ دکھی نہیں رہی ہے پوری سوکھی بھی ہے ہاں یہ کرمی ہے ایک دم نہر لگ رہی ہے ایک بار ہم لوگ آئے تھے تو وہ ایک دم نیچے تک گئے تھے ہاں تربوس وغیرہ لگے تھے تو ہم لوگ گنگا کروس کر رہے ہیں بریج بہت لمبا ہے لیکن پورے میں ریت مطلب سوک گئی ہے بہت زیادہ گرمی پہ رہی ہے اتنا کیسا ہو پانی کی طبیل ہم لوگ جبکات ہیں اور یہ آگے ہم لوگ کانپور بکاس پرادھی کرن جاجموں سوندھاری کرن یہاں کا سب کچھ بلگوٹ غائب ہے تھوڑا بہت کافی اچھا ہو گیا ہے روڈ وغیرہ اچھی ہو گئی تھوڑا سچ سمر گیا ہے پہلے ایسا بلکل نہیں تھا یہاں میرا نانی کا بھی گھر ہے موسیقی 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 چلیئے بھئیہ بھائی دیکھیں جو آپ کو صحیح لگے وہ لے لی جائے کسی کے ہر گھر جاؤ تو حالیات کیسے جائیں نہیں چگی ناویی مارک ساعدے ہیں ہم لوگ یہاں سے خربوزہ لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں گنگا ہے اور یہ تربوز اور خربوزہ یہاں پر اکتا ہے سب پھیلے ہم نے کہا کہ لے کر چلتے ہیں بس ہاں کارپور سے نکل گئے ہیں باقی یہاں شور ہو رہا ہے آگے بات کریں چلیے تو ہم لوگ کبھی ایک بریک کے لیے رکھ گئے ہیں اور یہ بہت اچھا سا یہاں پر کیا ہے آناندی کر کے ہے ہاں یہ ہے ہاں ہاں تو ہم نے کہا چلو کچھ چائے وغیرہ پیتے ہیں اور ہم کو یاد دلایا آج تم نے چائے کے لیے نہیں بولا تو ہم دکھاتے ہیں تو یہ ہے جہاں ہم لوگوں کو بیٹھنا ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم باہر ہی بیٹھیں گے تو ہم نے نام غلط لیا ہے اس کا نام ہے آنندم اور بینکٹ اینڈرسکر وغیرہ ہم لوگوں کو بھر جا کے کھانا کھانا ہے رمشہ کا بھی پول آیا تھا کہ کیا کھائیں گے تو جو بنوالے وہ کھا لیں گے بس تو جی دیجے آرڈر چائے دیجے بس تو بھئیا آ گیا ہے سموسا ہم لوگ سموسا اور چٹھنی کھائیں گے بہت اچھا سموسا ہے بہت اچھا بہت اچھا چائے بہت اچھی ہے بہت اچھی چائے ہاں آپ پیجے ہیں آپ کھائیے ہم بھی ہیں درم درم چائے خوب دلیشیس بہت جو ہی سیریوں کے ہوں گے اننا ہم لوگوں پار کھڑ چکے ہیں اس کے بعد بہت اچھی سی جگہ ہے اجگین تو یہ اجگین میں ہے پینکوٹ ریسٹران یا فیملی کافی اتنی دیر میں بہر کے دیکھا کہ ہاں فیملیز ہوتا رہی ہیں اپنا جو بھی دینر پھارا اپنا ہم لوگ انہیں کانپور چھوڑا تھا قریب آٹھ بجے ہاں 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 مین روڈ پر رہے ہیں اتنا ٹرک جو نکل ہے بس اس کے بعد یہ ہوا چلے ایک بریک لے لیتے ہیں چائے بگر آپ پینے بہتے 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 ہیں ہاں پہنچ رہے ہیں باقی سب سے ملے کھانا ہونا کھایا وہاں اچھا لگا باتیں کریں سو گئے سو گئے اٹھ کے یہ کہاں چلوں چلیں ہم اپنی چائے فیلال ختم کریں ورنہ ٹھنڈ ہو جائے گی اور باتیں آپ سے کرتے ہیں تو چائے پی لی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں بوشن بوشن خلق خلق بوشن مکنن براہ بااخل اچھا اچھا با شلیٹ دو سیکشن ہیں بہت اچھے ہیں چلے جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام کیا جائے تو واش روم بوک کر لیا ہے اور بہتی میٹ کے لیے اچھا واش روم ہے ایک چیز بتائی تھی ایسا کی ہوتا ہے کہ یہاں پر کموٹ ہے اور ہم جب گئے اس میں ایک طرف تو پتہ چلا جو کموٹ ہوتا ہے اور اس پر شوز کے نشانتے ہیں تو آج بھی لوگ کموٹ کے اوپر کی شوز پہنکا بیٹھتے ہیں تو خیر ہم دوسری طرف چلے گئے پتہ نہیں آپ لوگوں نے اگر کبھی ایسا 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 کیا کہ آپ لوگ جانتے ہو ہمیں بھی بتائیے گا کموٹ کر کے میرے ساتھ تو اکسار ہوا ہے آہااااای ہوا ہے ٹھیک ہم نشانتے ہیں اہاہاں جانتے ہوئی نشانتے ہیں چلے گئے و ایسا میں قبض کی کچھ بھائیں دشگیڈ دشگیڈ جانتے ہیں تو چلیے اب ہم لوگ یہاں سے چل رہے ہیں لیکن مرتی اور اس کی تنہی اچھی کھل کو آرہی تھی لیکن ہم کھاں نہیں سکتے اور یہ رہا رسٹران کیا کوئی آیا ہے میرے مدب سبسکرائبر میں یا کوئی یہاں کا ہے اچھگین کا کمنٹ کر کے بتائیے گا ان سے پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے یہ نباب گنج ہے اچھا ہم لوگ سوچے تھے اچھگین ہے کیونکہ در سارے پسامن میں اچھگین چھوڑ کے آج ہے اچھا اور چاند کتنا خوبصورت ہے اچھا اچھا تھائنکیو تو بھائی آنندم جو ہے وہ جو ہے اچھگین اچھگین ہم لوگ کر رہے تھے نباب گنج میں کیونکہ ان سب جگہ آنا ہوتا نہیں ہے اور ضرورت کیا ہے موسیقی تو الحمدللہ ہم اپنے گھر میں آ گئے ہیں اور یہ بیٹھیں ہیں رمشا ان کے پاپا تو رمشا کیا پکایا ہے ہم لوگ کو کیا کھلا ہو گا پھر ہم نے کچھ نہیں پکایا ہے کیا بنا ہے دال چاوٹ اور شامی کباب اور کیا شامی کباب ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں اور اور کچھ کیا کہ ساتھ پکوان بننا تھے اور نہیں تو کیا ہم لوگ باہر گہتے باہر سے گھا رہے ہیں تو اور بھی کچھ دو چار آئیٹم ہونے چاہیے تھے ہاں تو گھومنے گہتے لوڈ کے تو الحمدللہ گھر پہنچ گیا ہے نا ہمیں لوڈ کے سب گھری آئے ہیں مطلب ایسے بچے ہیں حد ہے مطلب چلو جو بھی بنا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے چلیے ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر میں اور ہم نے کہا دکھا دیں کہ ہم گھر پہنچ گیا ہے تم کر کیا رہی ہو ریل دیکھ رہا تھے آج کل کے بچے ریل 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 پورا ٹائم اسی مبیسٹ یہ کہہ رہے ہیں ہم بددو بددی بنائیں گے مطلب ٹھیک ہے چلو حمزہ کا کام چل رہا ہے ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر میں الحمدللہ بہت اچھا رہا کانپور کا سفر بہت اچھا رہا اور آپ کھر آگئے کھانا کھا لیا ہے تو اب میرے بلوگ کی انڈنگ کا ٹائم ہے تو چلیے آج کا بلوگ ہم یہی انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک اپنا خیال رکھئے ہم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے میرے ویڈیوز اچھے لگے تو پلیز لائک کریے سبسکرائب کریے اور شیئر کریے پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بے ٹیک کیئر اللہ حافظ